اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے مونیر احمد عطاری سے ان کی رشتدار کی انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے تسلی و سبر کا ذہن دیا نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول نبی جل کریم سڑھے مدینہ مخیرم علی ویاس قادری رزوی اور فیانوں کی جانب سے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوات استامی منیر احمد عطاری صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حجی ابو ماجد محمد شاہد مدنی صلی اللہ علیہ السلام علیہآپ کے زیرے قفالت جو متیجی اس کے انتقال کی خبر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعَلْ یا اللہ بیارہ حمید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرغومہ کو غریق رحمت فرماؤں مرغومہ کی بے حساب مغفر فرماؤں یا اللہ ان کے نواحقین کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل مرحبت فرماؤں آمین بجاہین نبی تنمیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقاشمت القلوب صفحہ نمبر 435 مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب سے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں پارہ بارہ سورہ حود آیت 118 وَلَا يَسَادُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَذَّدِ مَوَبُّ ترجمہ ایک انزول ایمان اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مغجل پر تمہارے رب نے رحم کیا باب مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں اختلاف سے مراد رزق کا اختلاف ہے یعنی بعض غنی ہیں یعنی ماندار ہیں اور بعض فقیر یا غریب ہیں لہذا ہر شخص کے لئے ضروری ہے جسے دنیا کا مال مل جائے اور رب ذلجلال دنیا کو اس کا خادم بنا دے تو وہ شکر ادا کرتا رہے اور نیت کاموں میں اسے سرف کرے کیونکہ اچھے اعمال برائیوں کو زیر کر لیتے ہیں اور اپنی دنیا پر غرور نہ کریں اور یہ فرمان الائی اس بات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے ترجمہ کنزلی مان تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اطلاع کے علم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فرمی یعنی شیطان صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد منیر احمد بھائی صبر کیجئے گا حمد رچے گا تو مرغومہ کے عصالت ثواب کے لئے مجھے مرغومہ کی عمر نہیں بتائی ہیں اب اگر وہ نابالغہ ہے تب بھی خیر عصالت ثواب اس کو بھی ہو سکتا ہے آپ عصالت ثواب کے لئے تو مدنی قافلے کے کچھ خبری دیں گے ایک ماہ کا مدنی قافلہ بلکہ آپ تو ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں کہ پورا قافلہ تیار کیجئے سفر کی ترقیب فرمائیے اور اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے مجھے آپ کی مالی حیثیت پتا نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ ساتھ تمہیں اگر دل بھی ہے جمعہ بھی ہے تو فیضان رمضان ایک سو ستائیس اپنی مربونہ بتیجی کہ اس سال ثواب کے لئے تقسین فرما دیجی اتنی نہیں ہے اگر پوزیشن کو کم جتنا کم کر سکتے جتنا شہد دالیں گے اتنا میٹا ہوگا زیادہ چاہیں گے اگر نہ بھی کریں تب بھی میری دل کوئی شکایت نہیں کریں گے مجھے اجتراہ ملے کہ دل کوئی شکایت اللہ آپ کو کوئی شکایت اللہ آپ کا ایمان سلامت رکھے خوب مدن کاموں بھی دھومیں مچاتے رہی ہیں صلو علیہ الحمیل صلو اللہ تعالی علیہ الحمد سب گھر والوں کو میرا سلام اور سوگواروں کو میری دل سے تازیت کا پیغام موسیقی